اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست نبی لہیدر خان اور اس صحت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خبر خاص عمران خان نے کال کی تھی اپنے پاکستان طریقہ انصاف کے تمام کارکنوں کو انہوں نے کہا تھا کہ دس اپریل کو تمام پاکستان طریقہ انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ پورے ملک میں پور امن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے پورے ملک کی طرح ناظرین میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہمارے جھنگ میں بھی پاکستان طریقہ انصاف کی ظلی قیادت کی طرف سے جھنگ میں فورا چوک پر ایک احتجاجی جلسے کا انتظام کیا گیا جس میں پاکستان طریقہ انصاف کے ہزاروں کارکنان نے شرکت کی جس میں بچے بوڑے عورتیں نوجوان سب نے شرکت کر کے اس احتجاجی جلسے کو عمران خان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے کامجاب بنایا ناظرین اس حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ ٹولیوں کی شکلوں میں اور ریلیوں کی شکلوں میں تشریف لے کے آئے اور انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے اس احتجاجی جلسے کو پور امن طور پر منایا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور اس کو کامجاب بنایا اس حوالے سے ناظرین محروم ڈاکٹر ابو لحسن مرکزی سینئر رہنما کے بیٹے بیریسٹر احمد رضا انصاری نے میڈیا سے بات کرتے اور عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا الحمدللہ الحمدللہ جھنگ کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا جلسہ کبھی اتنا بڑا احتجاج نہیں ہوا اور یہ صرف آپ سب کی محبتیں ہیں یہ سب اس وقت کا ثبوت ہے کہ پاکستان اور چند کی اندر شعور آ چکا ہے اب میرے دیاری عوام میں آپ سے چند بہت ضروری بات ہی کہنا چاہتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بہت ہمتی وقت چل رہا ہے کسام بندر سے یہ آپ جو خان صاحب جنگ کرنے نکلے ہیں یہ جنگ جو اس اپنی ذات کے لیے نہیں نکلے گنے یہ جنگ پاکستان کے لیے ہے یہ جنگ ان آرمی سازشوں کے خلاف ہے جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں یہ جنگ اس نبے تیسل میڈیا کے خلاف ہے جو صرف پاکستان کو اپنا کھا کے لوٹ جانا چاہتی ہے مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ کیا لوٹنے دیں گے آپ کیا انہیں کھانے دیں گے آپ عمران غان کے صاحب کھڑے ہیں آپ پاکستان بچائیں گے آپ جان کو بچائیں گے آوزباللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج اتنی اوپام یہاں کھڑی ہے اور میں آپ سب کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ غریب سے لے کے رمی چھوٹے سے لے کے بڑا مار ہر قسم کی برادری پہنے بھائی آج سب لوگ پورے جوش کے ساتھ کیا موجود ہیں اپنے آپ کے لئے ایک رفتالیاں بجائیں مزید ناظرین پاکستان طریقے انصاف زلہ جنگ کے سینئر نیپ صدر زیگم بلوچ کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال چاہ رہی ہے اس میں جو بہترین حل ہے وہ جمہوری حل فقط ایک ہی ہے کہ دوبارہ الیکشن کروائے جائیں دوبارہ الیکشن کروا کے دیکھا جائے کہ عوام میں کون سی جماعت جو ہے وہ زیادہ مقبول ہے اپولیشن جو بار بار کہہ رہی تھی کہ عمران خان اپنا جو ہے وہ اعتماد عوام کے حوالے سے کھو چکے ہیں تو اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ دوبارہ سے الیکشن کروائے جائیں تاکہ اپولیشن کو پتہ چلے کہ عمران خان ابھی بھی عوام میں مقبول ہیں اور عوام ابھی بھی عمران خان کے اوپر اعتماد کرتی ہے مزید ناظرین پنڈال میں موجود کارکنان کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمارا چیف آف جسٹس سے اور کمیل باجوا سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ یہ ہمیں اپورنل حکومت بھی کچھ نام دور ہے ہمیں ہمارا قرآن نیچر عمران خان چاہتے اپریقہ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ہمیں اپریقہ کے پیغام یہ کہ ہمیں ان کی حکومت بھی کچھ مندور نہیں ہمیں ان کے ظلامی بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے ہمیں بھی کچھ مندور نہیں کہ وہ ہمارے تنسلی میں انتصار کریں ہمارا قرآن پر ہے کہ ہمیں براپ رائق نیچر عمران خان بارس چاہتے ہیں ہمیں سے کچھ مندور کمیل بھی کچھ مندور ہے ہمیں عمران خان آپ کہیں کہ کوئی اپریقہ عمران خان آپ کیا کہنے چاہیں گے عمران خان کے بارے حکومت نہ مندور نامنجور ہمیں آپ نہیں چاہئے ہمیں عمران خان چاہئے ہمیں اپنا لیڈر چاہئے ہم اپنے خون سے کھانی لکھے گے عمران خان واپس جائے گے کیا کہنے چاہیں گے آج کے حوالے سے عمران خان سب چلے گئے ہیں گھر پتی گالا کیا کہنے چاہیں گے امریکہ کو پی ڈی ایم کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان گیا نہیں ہے عمران خان ہمارے دلوں میں ہے عمران خان نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم ایک خیور قوم ہیں ہم ایک با خدار قوم ہیں ہم عمران خان کو نکالا ہے ہم اس کا بائیک آر کرتے ہیں ہم بھیکاری حکومت کو تفلیم نہیں کرتے پی ڈی آئی زندہ باد پاکستان زندہ باد عمران خان جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام سید بصیر حیدر بصیر میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ نے دوستوں کے حمارہ یہاں پہ جو عمران خان نے آج کال دی ہے احتجاج کی آپ یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو آپ یہاں پہ کیوں آئے ہوئے تھے بسکلی ہم میں ایک پڑھا لکھا نوجوان ہوں تو ہم شعور رکھتے ہیں ہم اکل رکھتے ہیں ہمیں تلیم یہ سکھاتی ہے کہ ہم حق اور سچ کا ساتھ دیں تو میں یہاں پہ عمران خان کے لیے حق اور سچ کا ساتھ دینے کے لیے یہاں پہ آیا ہوا تھا آپ یہ بتائیں کہ اگر عمران خان کال کر دیتا ہے کہ اس احتجاج کو دھرنے میں بدلا جائے اور آپ کو یہاں پہ کچھ دنے کے لیے اگر بیٹھنا پڑ جائے تو اس کے حوالے سے آپ نے کیا کوئی حکمت عملی اختیار کی ہوئی ہے دیکھیں جی وہ ہمارا لیڈر ہے وہ ہمیں کہے گا کہ یہاں پہ ایک سال بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ وہ حق کی راہ میں کھڑا ہوئے اور ہم حق کی راہ میں اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں جیپٹی سپیکر کاسم سوری کی رولنگ کے اوپر جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کیا آپ اس فیصلے سے متفق ہیں دیکھیں جی میں بالکل مطمئن نہیں ہوں ٹھیک ہے ہمیں تعلیم یہ سکھا رہی ہے ہمیں معاشرہ یہ سکھا رہا ہے کہ ہم حق اور سچ کا ساتھ دیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میرے جیسے پڑے لکھو نوجوانوں کو آپ کیا سکھا رہے ہیں کہ آپ اگر پاور میں ہیں تو عدلیہ بھی آپ کی ہے اگر آپ پاور میں ہیں تو آرمی بھی آپ کی ہے آپ اگر پاور میں ہیں تو پھر اگر یہی سارا کچھ کرنا تھا تو یہ قانون بنانے کی کیا ضرورت تھی یہ ادارے بنانے کی کیا ضرورت تھی آپ پاور میں ہیں اس کا مطلب ہے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ حق کو غلط کہہ رہے ہیں اور یہ سارا کچھ آپ کر رہے ہیں تحریک عدم اعتماد آپ کے حوالے سے کامیاب ہوئی ہے یا ناکام ہوئی ہے دیکھیں جی وقتی طور پر تو یہ تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے لیکن یہ کامیاب ہوئی ہی ناکام مستقل ناکامی کے لیے یہ کامیاب ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہمارا لیڈر واپس آئے گا ہم اسے لے کے آئیں گے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا فیصل خان فیصل خان آپ یہ بتائیں کہ جو آج کا جو آج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے یہ کیوں ریکارڈ کروایا جا رہا ہے یہ ہم نے مہوروں کے خلاف اور منافعوں کے خلاف لطاروں کے خلاف آج ہماری پاکستان کی پوری قوم کھڑی ہو چکی ہے عمران خان نے ہمیں یہ شعور دیا ہے کہ کھڑے ہو جاؤں لطاروں کے خلاف امریکہ کے خلاف جنہیں نے پاکستان کے ساتھ غطاری کی ہے اپوزیشن نے جو طریقے عدم اعتماد جمع کروائی ہے حکومت کے خلاف آپ کے مطابق کیا وہ طریقے عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے یا وہ ناکام ہوئی ہے طریقے عدم اعتماد فلکل ناکام ہوئی ہے کیونکہ پیچھے آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان سب کا کہنا ہے کہ طریقے عدم اعتماد سپیٹ کے بغیر نئی پیری ہو سکتی سپیٹ پوری ملدی سیزن میں اور انہیں نے یہ طریقے عدم اعتماد یہ عمران خان کے خلاف کر رہی ہے ٹیپٹی سپیکر کاسم سوری کی رولنگ اوپر جو سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے کیا آپ اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں کاسم سوری نے دل دلائن کے مطابق فیصلہ کیا ہے دل 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 سو پرسنٹ آئین کے مطابق کاسم سوری نے آئین کے مطابق فیصلہ کیا ہے لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ اور جاکتار جتنے بھی بیوکے ہیں ان سے انشاءاللہ اللہ کی عدالت اوپر ہے اپوزیشن کی طرف سے عمران خان کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے عمران خان کو کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان کا ہمارا وزیراعظم عمران خان تھا یہ ایک یہودی اجنٹ تھا تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کیا واقعی عمران خان ایک یہودی اجنٹ تھا میرا ایک سیمپل سے سوال ہے یہ کیسا یہودی اجنٹ ہے جو یوں اے نو میں جا کے اسلام کی بات کرتا ہے یہ کیسا یہودی اجنٹ ہے یہ کیسا یعودی ایجینٹ ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے پاس لا الہ الا اللہ ہے یہ کیسا یعودی ایجینٹ ہے جو کہتا ہے کہ سوپر پاور صرف اللہ ہے یہ کیسا یعودی ایجینٹ ہے جس نے قرآن مجید کی تعلیم لازمی قرار دی ہے یہ کیسا یعودی ایجینٹ ہے جس نے انٹرنیشنل لیول پہ محفل ملاد مصطفیٰ منقید کروائی ہے نہ صرف انٹرنیشنل لیول پہ بلکہ پورے پاکستان میں یہ کیسا یہودی ایجینٹ ہے جس نے یو اینوں میں پوری دنیا میں اسلام کا علم بلند کیا ہے